میں بھی جب قلات میں گیا نا دو مہارات سے ملاقات ہوئی دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی ایک تو ینگ تھے ذرا دوسرے تھوڑے ایجٹ تھے ان کا انٹریوی نہیں آیا تو وہ بھی نہیں اتنے بڑی عمر کے ہو گئے ان کے بچے بچے گھوم رہے ہیں میں نے بار بار پوچھا ہی بچے آپ کے ہیں کہنے نہیں میرے نہیں ہے پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں کہنے میرے نہیں ہے بھائی میں نے تو شادی نہیں کی ایک دم میرے شوق ہوا میں نے کہا بھائی مہارات کیا کر رہے ہو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ تَزَوَّجُوا وَلَا تَكُونُوا كَرُوْ بَعْنِ النَّصَارَىٰ نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو کیا کرتے ہیں وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوا نَبِیِ الْأَرْحَامُ دولا 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 کو سمجھایا جا رہا ہے تو انسان کے بچے بن جاؤ یہ خطبہ ایسا ہے آپ نیٹ پر لکھو اس کا ترجمہ آ جائے گا پنڈیت جی کی الفاظ لکھو تو نیٹ بولے گا پتہ نہیں کیا بولا ہے بھائی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا صحیح ہے نا پنڈیت جی سے ہی پوچھنے پڑیں گے میں تو گیا تھا پنڈیت جی سے پوچھنے کے لیے بھائی کچھ بتاؤ لیکن میں نے کہا وہ پھر ناراض نہ ہو جائیں پنڈیت مہاراج تھے وہ پنڈیت جی تھے بھی پتہ نہیں مہاراج پنڈیت جی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ ان کے مفتی آزم ہوتے ہوں گے شاید پنڈیت اور مہاراج نارمل مولانا ہوتے ہوں گے تو شاید یہ ہوتا ہوں خیر پھر اللہ نے کیا فرمایا دوسری آیت جو پڑھی آتی ہے اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو کیا کیا کرو یہ نہیں کہ سچی بات قول قولا صادقہ نہیں کہا اللہ نے قول قولا صدیدہ صدیدہ مہارم سیدھی سیدھی تیڑی مڑی آڑے ترشنی چل باتیں نہیں کیا کرو اس سے فائدہ کیا ہوگا یصلح لکم اعمالکم تمہارے اعمال کو درست کر دے گا یہ میاں بی بی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو ٹوپیاں گھمانا شوہر بی بی کو ٹوپیاں بیگم میاں کو پوری زندگی کس پر چلتی ہے ٹوپیاں سیدھی بات کرتے ہی نہیں سسرال سے الگ آڑی ترشی باتیں سسرال والے دماث سے الگ بیٹی سے الگ گھروں میں جو آگ لگتی ہے وہ سیدھی باتیں کرنے سے لگتی آڑی ترشی باتیں کرنے سے جھوٹ پلو گھماتے ہیں باتوں کو صحیح بات ہی نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا تو وہ کام ہی ایسا نہیں کرتا کہ جواب دہی ممکن نہ اس کے لئے تو یہ میہ بی بی کو تمیز سے نصیحت کی جاتی ہے اور پھر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں نکاہ میری سنت ہے جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا دولہ کو حوصلہ افضائی کے تو بیٹا دندگی میں پہلے دفعہ کوئی انسان ڈنگا گام کر رہے تو نبی کے سنت کو کو